فاققہ ابینا نے ایک اور آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے اور پھر وہی کام ہوگا صدر کے دست رت ہوں گے آرڈینس منظور ہو جائے گا اور اس پر آپلزیشن جو ہے وہ امبیلا کرتی رہے چاہے اور پھر وہ قانون سازی اپنی جگہ کہ جی اسمبلی میں جب آئے گا سنڈپ جب آئے گا تب دیکھی جائے گی لیکن آرڈیننس اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ساٹھ دن کے اندر اندر اگر کوئی پارلمنٹیرین ساٹھ دن کے اندر اندر حلف نہیں اٹھاتا تو پھ اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی یعنی چاہے وہ پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے کوئی بھی سبائی اسمبلی ہو یا سینٹ بھی ہو پارلمنٹیرین فارغ اب بات یہ ہے کہ اسحاق دار صاحب پر تلوار لٹک رہی ہے اسحاق دار صاحب جب سینٹر بن گئے اور اس کے بعد وہ ملکہ برطانی کے مہمانی بنے رہے اور آج تک بنے ہوئے ہیں تو بابا ٹوگر صاحب اب یہ کیا ہوگا یہ اسحاق دار صاحب اور تو کوئی میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے باقی تو یہ ہے کہ اس اس کے بعد ساٹھ جن کے اندر میں سب کو آنا ہوگا مگر فی الحال تو یہ ہوگا کہ اسحاق دار صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اسمبلی صاحب یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ تین سال پہلے سینٹر بنے تین سال پہلے اور اس کے بعد آپ بلکل اوت ہی نہ لیں اور آپ باہر چلے جائیں اور آپ کوئر چلے جائیں اور آپ کوئی آپ کے حدکریاں لگوالیں حالت ان کی بڑی خراب ہو جاتی ہے ان کو بڑی پرابلم ہے بی بی سی ہارڈ ٹاک میں نہیں آپ نے ان کو ایسا پرابلم ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے انہوں نے بقیدہ اشارت کیا جی ان کو پرابلم صرف ایسا ہوتا ہے جس میں یہ ٹریول نہیں کر سکتے یہ ٹریول یہاں سے فلائٹ لندن جا سکتی ہے لندن سے فلائٹ واپس نہیں آسکتی بیماری آپ دیکھیں کیسی ہے کہ یہاں سے بیٹھ جائیں تو لندن پہنچ جائیں اس وقت یہ ٹھیک ہوتے ہیں لہی جب لندن سے واپسی کی فلائٹ ہو تو وہ بیماری کہتے کہ نہیں بھئی اب تو ٹریول نہیں کر سکتا اب تو انہیں پاکستان نہیں واپس جانا جب تک کہ وہاں پر تجھے کوئی منشری یا تیرے سے سارے کیسز نہیں ختم ہو جاتے جب تک کوئی منشری پکی نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم نے نہیں جانا نہیں تو میں راتے میں تجھے پکڑ لوں گی یہ اتنی خطرناک بیماری ہے یہ دیکھ لیں کہ کسمت والوں کو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے کہ وہ نہیں آئیں گے جیل کا ذائرہ دارہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی تو قوم سے مزاق ہے نا کہ ایک بندہ سینیٹر الیکٹ ہو گیا یا ایم پی الیکٹ ہو گیا یا ایم این ایلیکٹ ہو گیا اور تین تین سال وہ اپنے اوت ہی نہ لے اسمبلی میں جائے ہی نہ کام پر ہی نہیں آ رہا ہے جس صوبے کی ترجمانی کرنی ہے وہ ترجمانی نہ کرے مگرہ ساکڈار صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور مراد تو ملتی رہیں گی نا آپ کو جو جو اس کے انٹائٹلمنٹ ہے سال وہ انٹائٹلمنٹ ہے سالہ کچھ ہے لیکن وال چلے وہ یہاں پر آئیں گے تینٹر لگائیں گے تو سالہ کچھ بنے گا اوت ہی نہیں لیا تو مراد کانتے ملیں گی لیکن سینیٹر تو وہ اپنے سال لکھ سکتے ہیں نا سینیٹر تو وہ ہے تو میرا مطلب ہے کہ پنجاب کی ایک سیٹ کیوں رکھی ہوئی ہے نقصان تو پنجاب کے لوگوں کی ترجمانی سینرٹ میں نہیں ہو رہی نون لیکن بھی نقصان ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر وہ لوگ آنے چاہیئے جو پنجاب کا تو نقصان ہو رہا نا پنجاب کا تو نقصان ہو رہا نا تو میرا خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی یہ بڑی پہلے ہو جانی چاہیے تھی میں احران کر کیوں نہیں ہوئی کہ جو انسار صاحب ہیں وہ ایم پی اے ہو گئے اب وہ اپنی تحضیق سمجھتے کہ میں ایم پی اے جا کے اوٹھ لوں میں تنیرے منسٹر رہا ہوں میں یہ رہا ہوں میں وہ رہا ہوں میں جا کے ایم پی اے کے لے لوں اس سے پہلے ہی آگئے آپ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اگر جا کے میں نے اوٹھ نہ لیا تو میں ڈی سیٹ ہو رہا ہوں گا تو آپ کو پتا ہے ایک دن پورا دنی سملی میں بیٹھے رہے اگلے دن جا کے ترلے منتے کر کے اوٹھ لیا ایک سیٹ یہ چھوڑ نہیں سکتے ان کو پتا چلا کہ ڈی سیٹ ہونے والا ہوں ساتھ ہی جا کے اوٹھ لے لیا اب ساگ ڈاکٹ کا کوئی بس نہیں چاہتا کہ کیا کرے اور آ کے یہاں پہ اوٹھ لے لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اسپونڈا رہا ہے یہاں آیا تو پکڑ لینا ہے اور اس کے بعد کوئٹ ہے اور ساری جیلیں ہیں جیلوں میں یہ ایک دن ٹھیر نہیں سکتے جیلوں میں تو ان کا حال یہ ہے کہ جیلوں میں ان کو جیل میں رکھا رہا ہے تو یہ اپنے 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 میں نواز شریف کے خلافی بارہ گواہ بن جاتے ہیں ساگ ڈار کو نواز شریف نے پاکستانی آنے دینا جائے میں آپ کو یہ بھی لکھ دوں اس کو پتا ہے کہ یہ پاکستان آیا جیل میں دو دن دکھا تو انہیں میرے اقلاق بولنا شروع کر دینا ہے اس کو اس کو ادھر ہی رکھا ہے اپنی نظروں کے نیچے جالی ایک آنٹ بنتے ہیں حدیابیہ پیپر سے کیسے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے وہ ساری ٹریل دیتے ہیں اور سارا کچھ سچ ہوتا ہے لیکن پھر بارحال وہ کیس ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے یعنی وہ کیس دوبارہ کھل نہیں سکتا ہے اچھا جی غلام رضا صاحب یہ اس آگ ڈار صاحب کے ساتھ نون لی کے ساتھ بڑا ظلم ہونے لگا ہے ساٹھ دن میں ہلف نہیں لیں گے تو پارے تو اب اس کے بعد یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے جی شوکترین صاحب کو سینٹر بنانے کے لیے بڑا آسان ہوگا اب سینٹر بنوانا اس آگ ڈار کی جگہ شوکترین صاحب کو اور پھر وہ وزیر خزانہ کنٹینیو کر سکیں گے ورنہ تو وہ مزید زیادہ عرصہ نہیں کر سکتے آئین کے تحل ایسے یہ کام بہت لیٹ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو تین مہینے جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو دو تین مہینے کے بعد ہی یہ کام کر دینا چاہیے تھا بابر داؤگر صاحب نے اس طرح کہا کہ لاہور کی نمائندگی پنجاب کی نمائندگی سینٹر میں نہیں ہوئی ہوئی واقعتاً ایسی بات تھی لیکن جو نمائندے پنجاب سے یا لاہور سے یا جو بھی بھیجے گئے ہیں اور شہین بات صاحب کی طرز کے جو امریکہ سے لائے گئے یہاں پہ مفرور اور اشتیاری اور پتہ نہیں کیا کیا تو وہ پھر اسی طرح سے نمائندگی ان کی یہاں پہ بھی ہوتی رہتی میں یہ ارض کروں کہ اس کے تناظر میں اگر آپ نے ایک لیجسلیچرز کی جو نیت ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے آج اگر پاکستان تحریک انصاف آڈیننس لے کے آئی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو سینٹر یا قومی اسمبلی کے مہمبر منتقب ہوا ساٹھ دن کی اندر حلف نہ اٹھایا تو اس کو اس کی رکنیت سے محروم کر دیا جائے گا تو اس کا بل بھی آ سکتا تھا کیوں ہم سارے کام آڈیننس کے ذریعے سے کرنے کی ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور اسی سے کرتے رہیں گے اس کا بل بھی آ سکتا تھا اس میں بہت ساری اور چیزیں شامل کی جا سکتے تھیں تین سال تک چودری انصار علی خان جو ہیں وہ قومی اسمبلی وہ سبائی اسمبلی میں نہیں گئے تو ان سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا کہ آپ کیوں نہیں گئے وہاں پہ یا آپ نے پھر الیکشن کیوں لڑا تھا ایک شخص ایک دروازے سے قومی اسمبلی میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے تو یہ کیا ہے اس کی حاضری لگ جاتی ہے ساری مرات اس دن کی اس کو مل جاتی ہیں بھائی کو ٹائم فریم ہونا چاہیے یہ عوامی نمائندے ہیں عوام کے ٹیکسوں سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں تو ان کو پتا رہا چاہیے کہ کتنا ٹائم یہ جس دن اسمبلی ہوگی سوائے ان لوگوں کے آپ ایک اور بات مزدار ذہن میں آئی ہے کہ آپ زرداری صاحب کو اور دیگر لوگ کو دیکھ لیں جو بیمار اپنے سیٹیفکیٹ دیتے ہیں ہر روز ان سیٹیفکیٹس کو سامنے رکھیں اور اسمبلی کے جلاسوں کی تاریخوں کو سامنے رکھیں تو پتا لگ جاتا ہے کہ دو دفعہ ہیں یا تین دفعہ ہیں یا پانچ دفعہ ہیں تو یہ اسمبلی ہے یہ آپ کی ممبرشپ ہے یہ آپ نے آگے عوامی عوام کی ترجمانی کرنی ہے یا ان کا حق نمائندگی ادا کرنا ہے تو یہ اس طرح سے کوئی لیجسیشنز جو ہیں وہ کی جاتی اس طرح کا کوئی بل بنایا جاتا کہ ان لوگوں کو بھی کور کیا جاتا کیونکہ سٹیٹس کو سے ہٹ کے بات کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہم وہ کام کریں گے جو وہ لوگوں نے نہیں کیے یہ بھی ویسے کام ہے جیسے اس میں ہر چیز کو کور کیا جاتا ہے کہ اگر سینڈ میں قومی اسمبلی میں سبای اسمبلی میں جو ممبران نہیں آتے یا اگر کوئی ایسی بیماری ان کو لاحق ہے کہ وہ دالتوں میں بتاتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے لیکن وہ وہاں پہ نہیں آتے ان کو سیالریز ان کی تنخواہیں ان کی مرات ان کو ٹکٹے پہ آئی ہے کہ سب کچھ مر رہا ہے تو یہ ایک کمپریہنسل میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کانوسا جی کرتے نہیں چاہیئے تھی کروڑوں میں پڑھتا ہے کم از کم کروڑوں میں پڑھتا ہے ہر ممبر لیکن بات یہ ہے کہ وہ خوشید شاہ صاحب کے کیس کی مجھے بات یاد آگئی کہ وہ عدالت کہتی ہے کہ یہ کس طرح ہے کہ ایک دن بھی کوئی شخص جیل میں نہ گزارے ایک دن بھی تو وہ آہ زمانت کے لیے جب ان کی درخواست آئی تو وہ آریج اس لئے کردی کر رکھا ہے یہ تو کبھی انہوں نے راست میں کوئی دن ہی نہیں گزارا یہ تو آسپیل میں رہے ہیں وہاں کس ہے مگر غلاب مرتضی صاحب اگر یہ اتنی اچھی بات ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں باورڈگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو بڑا ظلم ہوتا ہے کروڑوں پر خرچ ہوتا ہے لوگ آتے ہی نہیں تو پھر آرڈنس کی کیا ضرورت تھی پھر لاتے اسمبلی میں پھر ساری پارٹیز جو ہیں کیا پاکستان کی پارٹیز نہیں ہیں وہ سب اس کو سپورٹ کرتی سارے اس کے ساتھ چلتے چلو اگر نون لنگ نہیں بھی کرتی ساگدار ایک شخص کی ورہ سے پیپلز پارٹی کرتی دیگر جماعتیں تو کرتی آرڈنس کا ساری ارتفاق کیوں لیے جاتا ہے کہ جی چلو صدر سے کروا لیں گے چھوڑو جناب اسمبلی میں نہیں آنا پھر تو بڑی بدنامی ہوتی ہے کہ جی یہ تو پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے عدالتوں کے یہ حکامات موجود ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کی جو ہدایت ہیں وہ موجود ہیں مختلف فیصلے موجود ہیں کہ آرڈنس کے اوپر انحصار کم سے کم رکھا جائے کیونکہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوری عمل میں عوامی نمائندوں کا کردار ہوتا ہے اور اگر ان کو پوچھے بغیر ان کی ویل لیے بغیر آپ کوئی بھی فیصلے کرتے ہیں تو وان مین شو کی بات ہے ایک دفعہ پاکستان تحریکی انصاف کو چاہیے یہ نور تھا کہ اس کے اوپر تمام سیاسی پارٹوں سے مشاورت کر لیتی اور سیاسی پارٹیاں اگر کہتی کہ ہم نے نہیں کرنا تو پلنہ بھاری تو پاکستان تحریکی انصاف کا ہی تھا تو وہ جا کے اس کو وہاں اسی طرح سے آرڈنس لے آتے اس کا اور اگر اس کو کچھ شخص چیلنج بھی کرتا سپریم کورڈ آف پاکستان میں تو وہ سامنے بتا دیتے کہ سب سے رابطے کی تھے کوئی نہیں آیا کوئی اس کو نہیں چاہ رہا لیکن میں ذکروں کہ کیلہ ساگڈار کو رپلیس کیا جا رہا ہے شوکر ترین صاحب کے ساتھ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام شخص اشخاص جو بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں جو ممبران سبائی اسمبلی ہیں جو سینر کے ممبران ہیں ان سب کو ان کی حاضری کو ایوانوں میں یقینی بنایا جائے